بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سید کمبر عباس آج ہم نے اس لیکچر میں بائیون ایرچیٹکس کے پارٹ ٹو کو کمپلیٹ کریں گے پارٹ وان ہم نے کر لیا تھا نون سائیکلک فوسفرلیشن تک آج ہم سائیکلک فوسفرلیشن کو ڈسکس کریں گے سائیکلک فوسفرلیشن جو ہے وہ ہے کہ ایٹی ایٹی پی کی فورمیشن ہم نے سائیکلک پاتھوے میں ڈسکس کرنی ہے سائیکلک پاتھوے کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں جو فوٹو سسٹم یوز ہوتا ہے وہ صرف فوٹو سسٹم وان یوز ہوتا ہے یہ والا سسٹم فوٹو سسٹم وان is used in سائیکلک فوسفرلیشن یہ یوز کب ہوتا ہے جب کلورو پلاسٹ میں کلورو پلاسٹ میں ایٹی پی کی کنسنٹریشن لو ہو جائے اور اینی ڈی پی ایچ starts accumulating in chloroplast اینی ڈی پی ایچ اکیومولیٹ ہونا start ہو جائے گا تب جو نون سائیکلک فوسفرلیشن ہو جائے گا وہ shift ہو جائے گا سائیکلک فوسفرلیشن میں یہ مارے پاس نون سائیکلک پاتھوے ہے پورا اور سائیکلک فوسفرلیشن پاتھوے سائٹوکروم کمپلیکس سے پلاسٹو سائینین پلاسٹو سائینین سے فوٹو سسٹم وان پی سیون ہنڈرڈ ایدھر سے پرائیمری الیکٹرون ایکسپٹر اور یہ جو فیری ڈاکسین ہے یہ اپنا پاتھوے چینج کر کے سائٹوکروم کمپلیکس کی طرف موو کرنا سٹارڈ کر دے گا اب ایدھر ہوتا کیا ہے جو الیکٹرون ہوتا ہے وہ ری یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے ری یوز آف الیکٹرون جب الیکٹرون الیکٹرون ٹرانسپٹ چین سے ڈراؤن ڈی گریڈیاٹ موو کرے گا کیمی اسموسیس کے ذریعے ایٹی پی جنریشن ہوگی ایٹی پی جنریشن بائی کیمی اسموسیس کیمی اسموسیس جس کی وجہ سے ہماری جو ایٹی پی کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ فلفل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ایدھر ایک question generate ہوتا ہے کہ products of cyclic pathway کون کون سے ہیں ایدھر oxygen ایدھر nadph nadph ایدھر ایٹی پی ایدھر ایٹی پی ان دونوں میں ان تینوں میں سے کون سے ہیں جو products cyclic pathway کے oxygen تو generate ہی نہیں ہو رہا وہ تو non cyclic pathway پاتھوے میں photolescence کے ذریعے generate ہوتا ہے اور photosystem 2 میں generate ہوتا ہے جبکہ ڈی پی ایچ کبھی کوئی link نہیں ہے cyclic pathway کے ساتھ دیکھ لے سکتے ہیں ایدھر جو cyclic pathway وہ صرف اتنا ہے primary lacto acceptor سے feridoxin feridoxin سے cytokrom complex plaster سے ایسا ریاکشن جس میں جو لائٹ ہے وہ انڈیریکٹلی یوز ہوتی ہے لائٹ انڈیپینڈنٹ ریاکشن کو ہم ڈارک ریاکشن بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ڈارک میں ہوتا ہے اسے لائٹ ریکوائر نہیں ہوتی یہ لائٹ اور جب لائٹ نہیں بھی ہوگی ڈارک ہوگا یہ دونوں میں دونوں صورتحال میں اکرینس ہو سکتی ہے اس کی بٹ اٹیپینڈز اون دی کنسنٹریشن اف ایٹیپی اینڈ ایڈیپی ایچ یہ ایٹیپی اور اینڈ ایڈیپی ایچ کی کنسنٹریشن پر ڈپینڈ کرتا ہے جتنی زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہوگی اتنا ہی زیادہ یہ اس کا یہ پروسیس ہوگا یہ ریاکشن ہوگا اس کو ہم ڈارک ریاکشن بھی کہتے ہیں اس کو ہم کائلون سائیکل بھی کہتے ہیں مالوین کائلون ایک سائنٹیز تھا اس نے اس کو ڈسکور کیا اس کو ہم سی تھری پاتوے بھی کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو اس پروسیس میں ہمارے پاس پہلا جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ تھری کاربن ہوتا ہے ٹرائوز ہوتا ہے تھری کاربن شوگر ہوتی ہے اس وجہ سے اسے سی تھری پاتوے کہتے ہیں اس کا دوسرا نام ہے کاربن فکسیشن اینڈ ریڈکشن فیز اس میں کاربن فکسیشن ہوگی اس کی تین کاربن دائرک سائٹ کے مولیکلز ہوں گے وہ پروسیس میں فکسڈ ہوں گے اور ریڈکشن فیز بھی ہوگوا گیا ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوکیشن یہ ہوتی ہی کہا ہے یہ انڈیپینڈرکشن ہوتا کہا ہے سٹرومہ سٹرومہ آف کلوروپلاس میں یہ ہوتی ہے اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ کیلون سائیکل ہے اس میں ہمارے پاس جو پہلا فیز ہوتا ہے وہ کاربن فکسیشن ہوتا ہے کاربن فکسیشن میں ایک ہمارے پاس یہ کمپاؤنڈ رائیبلوز بس فوسفیٹ اس کے اندر دو فوسفیٹ کے مولیکیولز ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور پانچ کاربن یہ شگر ہوتی ہے اس سے پہلے بس فوسفیٹ اور بائی فوسفیٹ میں کیا فرق ہوتا ہے بس فوسفیٹ اور بائی فوسفیٹ بائی فوسفیٹ اگر ایک کاربن پر دو فوسفیٹ اٹیچ ہوں گے نا تو وہ ہے بائی فوسفیٹ ایک کاربن پر دو فوسفیٹ گروپس یہ ہے بائی فوسفیٹ جبکہ دو فوسفیٹ دو دیفرینٹ کاربن پر ہوں گے دو دیفرینٹ کاربن پر اسے ہم بس فوسفیٹ کہیں گے ادھر جو مارے پاس آئیے دیکھ سکتے ہیں دو فوسفیٹ ہیں اور وہ دو دیفرینٹ کاربن پر پریزنٹ ہیں اب یہ جو ہے ریبی پی رائی بلوز بس فوسفیٹ اس کے اندر انپوٹ ہوگی کاربن فکسیشن ہوگی تین کاربن ڈائک سائٹ مولیکیولز کی اندھی پریزنس آف ربیسکو ربیسکو جو ہے نا یہ ایک ابنڈنٹ پروٹین ہے ارث کی بھی اور کلورو پلاسٹ میں سب سے زیادہ ابنڈنٹ پروٹین ہے اور پروبیبلی آپ کے بک میں ایک لائن لکھیا ہے پروبیبلی دی موسٹ بندنٹ پروٹین اس ربیسکو کاربن فکسیشن تین کاربن ڈائک سائٹ آریو بی پی کے ساتھ ملے ایک انسٹیبل کمپاؤنڈ بنتا ہے جو کہ امیجریٹلی کنورٹ ہو جاتا ہے سٹیبل کمپاؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں تھری فوسفو گلیسریٹ تھری فوسفو گلیسریٹ کا مولیکیول کا فورمولا کیا ہے یہ چھے مولیکیولز ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو تین تیسرے کاربن پر فوسفیڈ لگا ہوگا جس کی وجہ سے ہم اسے تھری فوسفو گلیسریٹ کہتے ہیں اس کے بعد یہاں تک ہمارے پاس کاربن فکسیشن ہوتی ہے یہاں تک ایڈ دی فورمیشن آف تھری فوسفو گلیسریٹ کاربن فکسیشن ہمارے پاس انڈ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ریڈکشن فیز شروع ہوگا تھری فوسفو گلیسریٹ میں چھے ایٹی پی کے مولیکیول چھے ایڈی پی میں کنورٹ ہوں گے اور فوسفیڈ چھے فوسفیڈ جو ہوں گے وہ تھری فوسفو گلیسریٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اور بن جائے گا ہمارے پاس وان تھری بس فوسفو گلیسریٹ بس فوسفو پھر آگئی کہ دو فوسفورس دو ڈیفرنٹ کاربن پر موجود ہوں گے تو اسے ہم 20 فوسفیڈ کہیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ کاربن ایک یہ کاربن اور یہ فوسفیڈ ڈیفرنٹ کاربن پر پریزنٹ ہے اس کے مارے پاس 6 مولیکیولز ہوں گے اس کے بعد 6 اینڈی پی ایس کے مولیکیول 6 اینڈی پی پوزیٹیو میں کنورٹ ہوں گے اور ادھر سے 6 انورگینک فوسفیڈ کی ریموو ہو جائے گے یہ 6 فوسفیڈ ریموو ہو جائیں گے یہاں سے اور ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ بنے گا جسے کہتے ہیں جی تھری پی 6 مولیکیولز بنے گے جی تھری پی اس کے بعد جو ہے آٹپوٹ جو ہمارے پاس آئے گی اس کے بعد وہ ہمارے پاس جی تھری پی ہوگی یہ ہے ٹرائیوز جس کی وجہ سے ہم اسے سی تھری پاتھوے کہتے ہیں ٹرائیوز 3 کاربن شوگر جو کہہ ہے جی تھری پی اس کے بعد ہمارے پاس ری جنریشن آف آئر یو بی پی ایک ادھر سے ریموو ہو گیا ایک ریموو ہو گیا باقی بچے ہمارے پاس پانچ پانچ جی تھری پی فائیو گلیسرائلڈی ہائیڈ 3 فوسفیڈ اس کے بعد 3 ایٹی پی 3 ایڈی پی میں کنورٹ ہوں گے اور ہمارے پاس ری جنریشن آف آئر یو بی پی ریبلوز بیس فوسفیڈ دوبارہ بن جائے گا اس کے بعد ہم آگے کچھ اس کے کمپوناٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیلون سائیکل میں کچھ انیلیسیز کرنا ہے کہ اگر ہم نے ٹرائیوز کی فرمیشن کرنی ہے کلورپلاس ٹرائیوز کی فرمیشن کرے گا تو اسے کتنے ایٹی پی ریکوائر ہوں گے کتنے ایڈی پی ایچ کتنے سی او ٹو کے مولیکیولز اور اگر ہیکزوز پریپیر کرنا ہے تو تب کتنی باری کیلون سائیکل رن کرے گا کتنے سی او ٹو ریکوائرز ہوں گے کتنے ایڈی پی اچ اور کتنے ایٹی پی کی کنزمشن ریکوائر ہوگی ٹرائیوز جو ہے وہ تھری کاربن شوگر کو کہتے ہیں تھری کاربن شوگر جبکہ ہیکزوز جو ہے وہ ہم سکس کاربن شوگر سکس کاربن شوگر سکس کاربن شوگر فور اگزمپل گلکوز فرکٹوز اور تھری کاربن شوگر گریسر الڈی ایڈ تھری فوسفیٹ ڈائی ہائیڈروکسی ایسی ٹون یہ دو دو اگزمپلز ہیں ہیکزوز اور ٹرائیوز کی اگر ہم نے ٹرائیوز کی فورمیشن کرنی ہے ہمیں کیلون سائیکل ایک باری رن کرنا پڑے گا ون کیلون سائیکل ایک باری رن کرے گا ایک باری سائیکل کمپلیٹ ہوگا اور کیلون سائیکل میں مارے پاس کاربن شوگر آ جائے گی ون کیلون سائیکل جبکہ ہیکزوز میں ایک باری تین بنے گی اور دوسرے دو کیلون سائیکل مارے پاس سکس کاربن شوگر بن جائے گی دو باری کیلون سائیکل رن کرے گا کمپلیٹ ہوگا تو مارے پاس سکس کاربن شوگر بنے گی اب ٹرائیوز کی فورمیشن کے لیے ہم ہمیں سی او ٹو کتنے ریکوائر ہوں گے کی کیا بنائم کی فرمیشن کے لیے تین سیو ٹو کی انکورپوریشن ہوگی فکسیشن ہوگی جبکہ مالکہ کی فرمیشن کے لیے مارے پاس solar کو رکوایر ہونگی مرک ہے اب اینیٹی بہت کی طریقٰیکوائیر ہونگے ان ایڈی پی آج مارےパاست 6 NADPH ریکوائر ہوں گے جبکہ hexose کی فرمیشن کے لیے اس کا ڈبل 12 NADPH اس کے بعد ATP کتنے ریکوائر ہوں گے 9 ATP اور hexose کی فرمیشن کے لیے اس کا ڈبل 18 ATP ریکوائر ہوں گے 18 ATP یہ تھا ہمارا کچھ ڈیفرنس کے یہ ایمپورٹنٹ MCUs بھی ہے کہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایکزوز پریپیر کرنا ہے تو کتنے CO2 کے مولیکلز ریکوائر ہوں گے کتنے NADPH کے مولیکلز اور کتنے ATP کے مولیکلز ٹرائوس کی فرمیشن کے لیے کتنے کیلون سائکلز ریکوائر ہوں گے کتنے CO2 کتنے NADPH اور کتنے NADP important important MCUs اگلا جو ہمارے پاس topic ہے وہ ہے anaerobic respiration anaerobic respiration anaerobic respiration میں کیا فرق ہوتا ہے aerobic respiration جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے in the presence of oxygen جبکہ anaerobic respiration do not occur in the presence of oxygen سب سے پہلا step کیا ہوتا ہے anaerobic respiration اور anaerobic respiration میں ایک common step ہوتا ہے اسے کہتا ہے glycolysis aerobic respiration سے بھی پہلے glycolysis require ہوتی ہے اور anaerobic respiration سے پہلے بھی glycolysis require ہوتی ہے اب glyco means glucose lyses mean breakdown breakdown of glucose and formation of pyruic acid is called glycolysis glucose کا molecule 6 C6 H12 O6 to NAD positive NADH2 میں convert ہو جائیں گے اور ہمارے پاس یہ بن جائے گا ایک pyruic دو pyruic acid کے molecules اور energy released ہوگی اب یہ pyruic acid جو ہے اس کو ہم تین pathways میں use ہو سکتا ایک ہے anaerobic respiration جن میں alcoholic fermentation اور lectic acid fermentation آتا ہے جبکہ تیسرا pathway aerobic respiration اگر cell oxygen زیادہ مل گئی تو aerobic respiration کی طرف جائے گا جبکہ اگر cell oxygen کی concentration پوری نہ ہو سکی تو anaerobic concentration anaerobic respiration کی طرف move کرے گا اگر oxygen نہ ملی تو anaerobic oxygen مل گئی تو aerobic respiration آگے anaerobic respiration ہم نے discuss کرنا ہے اس کے دو آگے pathways reactions ہیں پہلے alcoholic fermentation دوسرے lectic acid fermentation alcoholic fermentation میں جو pyruic acid ہوگا وہ ایتھانول میں convert ہوگا important emceus ایتھانول میں اور ہمارے پاس carbon dioxide alcoholic fermentation میں release ہوگی alcoholic fermentation ہوتی کہا کہ یہ ہو سکتی ہے yeast میں فنجائی میں اور کچھ bacteria وغیرہ میں جب لیکٹک acid fermentation میں یہ جو pyruic acid ہوتا c3 h4 o3 اس کا molecular formula بھی یاد رکھنا ہے یہ convert ہوتا ہمارے پاس lectic acid میں lectic سیلز میں پروسیڈ ہوتا ریکشن مسل سیلز میں جب ہمارے مسل سیلز کو سیجن کی ریکوارمنٹ پوری نہیں ہوتی تو وہ انرجی حاصل کرنے کے لیے اینروبک ریسپیریشن کی طرف موگ کرتے ہیں اب اینروبک ریسپیریشن میں جو انرجی ہوتی ہے 2% کیمیکل نرجی is only converted into ATP important mcq's in anaerobic respiration in anaerobic respiration 2% of chemical energy is converted into is converted into ATP یہ تھا ہمارے پاس بچوں anaerobic respiration اس کے اچھی طرح practice کیجے گا باقی اس کے contents ہم اگلے ویڈیو لیکچر میں discuss کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ